السلام علیکم میری پیسی یوٹیو فیملی امید اب سب خیالیات سے ہوں کہ اپنے گھر میں خوش ہوں کہ میں ویڈیوز دیکھر انجوائے کر رہے ہوں گے میری پھوپو آئی ہوئی تھی شادی اٹینٹ کرنے کے لیے جیسا کہ میں نے آپ کو پیشلی ویڈاکس بھی بتایا اور آپ آج کل دیکھ رہے ہیں کہ میری شادی کی ویڈاکس کچھ آ رہے ہیں کہ شادی کی شاپنگ اور شادی کی شاپنگ کا ہال اور وہ سب میں نے آپ کو دکھایا تو میری پھوپو آئی ہوئی تھی میری کزن کی بیٹی کی شادی اٹینٹ کرنے کے لیے رحمیار خان سے تو ہم نے ان سے کہا کہ ایک دن آب آئیں ہمارا ساتھ پینڈ کریں تو پھر میری پھوپو آئی تھی تو ہم نے ان کے لیے سب خانہ بنایا تھا کورما بنایا تھا چاومین بنائی ہوئی تھا اور یہ بریانی تھی جو میں نے کہا کہ میں آپ کو آگے جا کے دکھاتی ہوں کیونکہ کابی اس کے اوپر دم اس کو دم دے رہے تھا تو پھر اس وجہ سے میں نے آپ کو نہیں دکھائی تو یہ ہمارا امی ساکورما بنایا تھا ہم نے اور یہ چاومین اور یہ سب کچھ کھانا جو امی نے ہی بنایا تھا میں نے کچھ بھی نہیں بنایا تھا میں نے صرف گھر کی تھوڑی بہت صفائی کر دی تھی سو ایٹس فرائیڈے تو فرائیڈے کا ولوگ ہے یہ جو کہ میں اب اپلوڈ کر رہی ہوں آئینو تھوڑا سا لیٹ ہو گیا ہے بات یا اب فردر ولوگز انشاءاللہ آپ کو ایک ایک دن کے بعد مرتے جائیں گے ہم نے بھی بے بریانی اور اس آدمی کیونک میں نے بنایا تھا یہ ہم نے بھی بریانی کی ریسپی دیکھ سکتے ہیں خیر بھوپوؑ ہوئی ہوتی تو ہم نے کہا کہ چلیں گے بس یہ تھوڑا بہت کھانا وغیرہ کر لیا جائے بسیقلی آج میری کزن کی مہندی تھی اور فرائیڈے کو مہندی تو خیر نہیں ہمارے یہاں پہ ہوتی اتنی برٹیا تھوڑا بہت اس طرح سے مہندی کا گھر میں جو چھوٹا موٹ فنکشن ہوتا ہے نا اس طرح کا ٹائپ تھا تو پھر میری پوپو ہم سے ملنے آئی تھی بسیقلی پوپو جو ہے تھوستے کو پہنچی تھی اور اس کے بعد نیکسٹے ہم نے ان سے کاف ہمارے ساتھ آجیں خیر دعوت وغیرہ کی کپڑے وغیرہ چینج کی اور پھر ہم تائیہ کے گھر چلے گئے بسیقلی اسلام آباد میں یہاں پہ ہمارے ددیال سے صرف ہمارے تائیہ ہی رہتے ہیں اور ایک ہم رہتے ہیں تو ہمارے تائیہ نے کافی ٹائم سے کہا ہوا اللہ کہ آؤ اور گھر پہ سٹیک کرو تو اس طرح سے ہم جو ہے نا ہم نے کہا کہ بس اب ہم کچھ دن جو نا وہیں پہ رہیں جب شادی ہے تو وہیں پہ رہیں تو ہمارے تائیہ نے ہمیں یہ ڈریس وغیرہ دکھایا تھا میں آپ کو یہ ابھی دکھا رہی ہوں کیونکہ میں آپ کو دھلن تو نہیں دکھا سکتی بکاوز ہمارے ددیال میں شرعی پردہ وغیرہ کرتے ہیں تو اس لیے خیر یہاں پہ پھر ہم نے مہندی وغیرہ لگوائی میں نے میری مہندی آپ کو کسی لگ رہی ہے آپ کے بتائیے کا مجھے کمنٹس میں ٹھیک ہے جی صرف ابھی ایک ہاتھ پہ لگی تھی اور دوسری ہاتھ پہ لگی نہیں صرف ایک ہاتھ پہ لگی کیونکہ کافی سارے لوگ تھے شادی میں تو ان کے گھریں سٹیک کی آتا کافی سارے لوگ آئے پہ تھے دور دور سے اور ہمارے تائیہ نے کہا تھا کہ آپ نے بھی یہاں پہ رکنے سو خیر کھانا وغیرہ کھانے کے بعد ہم اپنے روم میں چلے گئے میں کافی زیادہ تھک گئی تھی کیونکہ ہمیں دعوت بھی کی تھی اور پھر ہم نے اسی دن تائیہ کے گھر بھی چلے گا یا مہندی وغیرہ بھی ہوئی اس لیے ہم نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے پھر خیر ہمیں یہ کمرہ تائیہ نے دیا تھا کیونکہ ہمیں دو دن سٹیک کرنا تھا ایک شادی کے دن اور والی میں کے دن کرنا تھا اس وجہ سے ہم نے ہمیں یہ کمرہ ملا تھا اس میں یہ کبرٹ سینس کے میں آپ کو پچھلے سے پچھلے کچھ لوگز میں بتایا تھا کہ میرے تائیہ نے نیا گھر لیا ہے اور بنوایا ہے خود اس کو اور جو ہے کچھ اس طرح کا ہے میں نے کہا چلیں آپ کو کمرے کا لک دکھا دی جائے کافی بڑی بڑی علماریاں تھیں اور اس طرح سے تائیہ نے یہ جو ہے بنایا تھا مجھے کافی اچھا لکھتا تھا کہ گھر کافی زیادہ ائر کی کروسنگ ہے اور کافی اچھا ہے یہ اس کا اوور آل لک تھا اب شادی ہے تو ہم بیڑ وغیرہ تو ہوں گے نہیں تو پھر ہم اس طرح سے میٹرس رکھے نیچے سوئے تھے اب شادی کا گھر ہوتا ہے تو آپ کو پتہ ہے کافی زیادہ مہمان ہوتے ہیں اور اتنے زیادہ بیڑز نہیں ہوتے ہیں اس لئے ہم اوپر والی فلور میں آگئے تھے اور یہاں پر ہم نے اس طرح کیسے میٹرس کو غیرہ رکھے تھے اور پھر اس کے بعد میں بہت زیادہ تھک گئی تھی میں نے کپڑے وغیرہ چینج کیے نماز پڑھی اور اپنی مہندی دھوئی بسکلی میری مہندی اس کا کلر ہی نہیں مہندی جو میں نے لگوائی اس کا کلر ہی نہیں آرہا تھا تو پھر اس کے اوپر میں نے ویزنی لگائی تھی اس لئے وہ تھوڑا سی شائن کر رہی تھی یہ اس کا واش روم تھا میں نے اب کوئی پورے کمرے کا ٹور کروا دیا ہے ایک طرح سے اس روم میں ہم سٹیک کر رہے تھے بس یہ مسئلہ تھا یہاں پہ کہ یہاں پہ میررر صحیح سے نہیں تھا بچ خیر اس کو بھی ہم نے بعد میں منیج کر دیا تھا اس کی وینڈوز کافی زیادہ بڑی بڑی سی وینڈوز ہیں اور کافی اچھا سا کروسنگ والا تھنڈا تھنڈا روم تھا تو کافی مزہ آیا مجھے رہنے میں بھی یہاں پہ اس کی جانئے ایک گیلری تھی اور اب جب اتنے سارے لوگ ہوتے ہیں ہمارے خاندان کے اتنے زیادہ تو اس میں مزہ آتا ہے ایک شادی میں جب آپ ایک ساتھ ہوتے ہو اگر ہم اس کے انسٹریٹ گھر سے آتے یا تو پھر ہم تھوڑ سو ہوتا ہے and yeah that's it for today's vlog اب میں آپ کے لئے لاؤں گی شادی کا vlog انشاءاللہ so yeah stay updated stay tune اپنا خیال رکھیں دعا مہاد رکھیں ملتی آپ کو نیکس ویڈیو میں تب تک رہے اللہ حافظ